یہ بدمذہبوں کے بدقیدہ لوگوں کے کلیپ بھی مت سنا کریں ان کی تقریریں نسید حالیت انہوں میں مفتی تارک مسعود نے قرآن پاک کی توہین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حلقی الفاظ کہیں جو کہ وہ ساخی کے زمرے میں آتی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں غلط لکھی گئیں ہیں ماں صلی اللہ پھر خود ہی قرآن پاک کے ایک لفظ امی کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے لکھے نہیں تھے لہٰذا ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو فالو کیا جائے ماں صلی اللہ مفتی تارک مسعود کی یہ غستاخانہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برقاتوں العالیہ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہونے لگی جس میں امیر اہل سنت تامت برقاتوں العالیہ نے ایسے بدمذبہوں کے متعلق عوام اہل سنت کو نصیحت کی امیر اہل سنت تامت برقاتوں العالیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام اصحاب کی محبت ڈال دیتا ہے اور جس سے اللہ تبارک وطالعہ نے بلائی کا ارادہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا ہاں اگر کوئی شخص بعض صحابہ اکرام سے محبت رکھتا ہے اور بعض سے بغض تو ایسا شخص اس بشارت میں شامل نہیں اور جو بدمذہب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بولتا ہے یا قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حلقی الفاظ بولتا ہے ان کی توہین کرتا ہے ان کی غستاخی کرتا ہے تو ان کے لئے رب کی بلائی نہیں اور جس کے لئے اللہ کی بلائی نہیں وہ جہنم میں جانے کے لئے تیار رہے کوئی بدمذہب جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہو قرآن پڑھتا ہو ماتھے پر نشالات بنا رکھے ہوں لیکن اگر اس کا عقیدہ قرآن پاک صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ٹھیک نہیں تو ایسے شخص سے دور رہیں اگر ایسا شخص سامنے سے آتا ہو تو اپنا راستہ بدل لیں ہمیں ایسے شخص کا کوئی بھی ویڈیو نہیں سننا نہ ہی کوئی تقریر سننی ہے نہ ہی اس کی کوئی تحریر پڑھنی ہے اور نہ ہی ایسے شخص کی صحبت میں رہنا ہے تو لہٰذا سوچ سمجھ کر قدم رکھیں صرف عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء کے ہی بیانات سنیے اور انہی کی صحبت میں رہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بدعقیدہ اور بدمذبو کے شر سے بچائے